نکاح پہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو اور بابی کو ہاریس ہیری میری طرف سے آپ کو شادی بہت بہت مبارک ہو پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاس بولر ہاریس روف کا نکاح کل مزنا مسود ملک سے ہوگا ذرائع کے مطابق ہاریس روف کے نکاح کی تقریب اس نام آباد میں ہوگی جبکہ رخصتی بعد میں ہوگی مزنا اور ہاریس روف کلاس فیلو رہ چکے ہیں دوسری جانب اپنی زندگی کی دوسری ایننگ شروع کرنے پر قومی کرکٹ ٹیم کے فاس بولر شاہین شاہ فریدی اور افغان سپینر راشد خان سمیت ساتھی کرکٹرز نے ہاریس روف کو مبارک بات دی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے راشد خان نے کہا کہ ہاریس امید ہے آپ ٹھیک ہوں کے میری طرف سے آپ کو شادی مبارک ہو میری دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو خوش اور کامیاب رکھے انہوں نے مزید کہا کہ اپنا خیال رکھیں پاکستان آؤں گا تو آپ کی شادی کی خوشیاں دوبارہ منائیں گے اس کے علاوہ شاہین شاہ نے بھی ویڈیو پیغام میں ہاریس اور ان کی ہونے والی اہلیہ کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے نیپالی عدالت کے حکامات پر فرانس سے تعلق رکھنے والے بدنامے زمانہ سیریل گلر چارلس سو بھراج کو رہا کر دیا گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیپالی جیل خانہ جات کے حکام کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات پر چارلس سو بھراج کو رہا کر کے امیگریشن حکام کے حوالے کر دیا ہے چارلس سو بھراج کو نیپالی سپریم کورٹ کی جانب سے بڑتی عمر اور گرتی ہوئی صحت کے باعث رہا کر کے فرانس ڈیپورٹ کرنے کا حکم جاری کیا گیا عدالت کا کہنا تھا کہ چارلس سو بھراج عرضہ قلب میں مبتلا ہے اور اسے اوپن ہارٹ سرجری کروانے کی ضرورت ہے فرانس کے زیر انتظام ویتنامی علاقے سائیگون میں جنم لینے والے سو بھراج پہلی مرتبہ 1963 میں چوری کے ایک الزام میں فرانسیسی جیل میں قید ہوئے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جرائم کی فہرس فرانس سے یونان، ترکی، ایران، افغانستان، پاکستان، نیپال، انڈیا اور ملیشیا سمیت تھائیلینڈ تک پھیل گئی سو بھراج مختلف ملکوں میں گرفتار بھی ہوا اور اسے سزا بھی سنائی گئی تاہم وہ ان جیلوں سے فران ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا حکام کو چکمہ دے کر جیل سے بھاگ جانے کی اس کی صلاحیت نے اسے دس سرپینٹ کے نام سے شہرت دی اسی نام سے اس کی زندگی پر مبنی ایک ٹی وی سیریز بھی بنائی گئی تھی سو بھراج نے صحافیوں کو انٹرویو کے دوران 1972 سے 1976 تک بارہ لوگوں کو قتل کرنے کا اطرافے جرم کیا تھا تاہم بعد میں عدالت میں مزید کیسز بننے کی وجہ سے وہ اپنے بیان سے مکر گیا تھا سو بھراج کی زمانہ حیات لکھنے والے مصنف کے مطابق اس کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد نامعلوم ہے 2014 میں نپالی عدالت میں 1975 میں کینیڈا کی سیاہوں کے قتل کے الزام میں سو بھراج کو 20 سال قید کی سزا سنائی تھی 2021 میں بی بی سی اور نیٹ فکس کی جانب سے بنایا گیا ڈراما ڈی سفرینڈ بھی سو بھراج کے مبینہ قتل کی وارداتوں پر مبنی ہے اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ کس طرح وہ سالوں تک ایشیا میں قانون کو چکمہ دے کر مبینہ طور پر منشیات ڈکیتیاں اور قتل کی وارداتیں کرتا رہا بھارت میں شائر مشرق علامہ اقبال کی دعایہ نظم پڑھنے پر سکول پرنسپل کو موطل کر دیا گیا بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست اتر پردیش کے ظلہ بریلی کے ایک سرکاری سکول میں پیش آیا جہاں سکول میں اسمبلی کے دوران طلبہ کی جانب سے شائر مشرق علامہ اقبال کی دعایہ نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری پڑھی گئی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد محکمہ تعلیم نے سکول پرنسپل کو ہی موطل کر دیا جبکہ انتہا پسندوں نے پرنسپل کی شکایت پولیس سے بھی کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سکول پرنسپل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ اس نظم کا تعلق ایک مذہب سے ہے اور یہ اسمبلی کی روزانہ کا حصہ بھی نہیں اور نہ ہی یہ منظور شدہ فہرس کا حصہ ہے اسی بنیاد پر مقدمہ درج کی آ گیا ہے امریکہ میں شدید توفانی برفباری نے معاملات زندگی کو بری طرح متاثر کر دیا دو روز میں چار ہزار چار سو سے زائد پروازیں برفباری کے باعث منسوک کر دی گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق گزشتہ روز دو ہزار تین سو پچاس جبکہ آج دو ہزار ایک سو بیس پروازیں موسم کے باعث منسوک کی گئی ہیں مسافر ریل سروس نے بھی درجنوں ٹرینے منسوک کی جس کے باعث ہزاروں مسافر تاتلات کے دوران سفر نہیں کر پائیں گے فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق شدید سردی میں توفانی برفباری سے شکاگو، ڈیٹرائٹ اور مریا بولیس کے شہریوں میں عوام کو سفر میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں ادھر محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ برفانی توفان آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید خطرناک ہو سکتا ہے نیشنل ویدر سروس کے مطابق کچھ مقامات پر درجہ حرارت منفی چالیس ڈگری فورن ہائٹ سے نیچے گر گیا اس سے امریکہ میں دو سو چالیس ملین افراد جو کہ آبادی کا تقریباً بہتر فیصد بنتے ہیں متاثر ہوئے نیشنل ویدر سروس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ موسم سرما کے خطرات کینیڈا کی سرد سے جنوب میں میکسکو کے ساتھ سردی دریا خلیجی ساحل اور وسطی فلوریڈا جزیرہ نمہ تک پر قرار ہیں جبکہ پیسیفک شمال مغرب سے مشرقی سمندری حدود تک پھیلے ہوئے ہیں موسمیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ بہت سی جگہوں پر جمعے کے روز منفی دس ڈگری فورن ہائٹ معمول کا درجہ حرارت تھا ٹیکسس کے شہر میں درجہ حرارت اتنا کم رہا کہ گھر سے باہر نکلتے ہی ٹھنڈ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے بھارتی فوج کا ٹرک پہاڑ سے نیچے آگرہ جس کے نتیجے میں تین افسران سمیت سولہ اہلکار ہلاک ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ ریاست سیکم کے شمالی علاقے میں پیش آیا جہاں زیمہ کے علاقے میں بھارتی فوج کا ایک ٹرک پہاڑی سڑک سے نیچے آگرہ جس میں اب تک سولہ فوجیوں کے ہلاک ہونے کی تزدیق کی گئی ہے بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ بھارتی فوج کی تین گانیوں کا کافلہ جمعے کے روز صبح کے عوقات میں تھانگوں کی طرف روانہ ہو رہا تھا کہ اس دوران کافلے میں شامل ایک ٹرک بے کابو ہو گیا اور پہاڑی سڑک سے نیچے آگرہ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کے بعد علاقے میں فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ٹرک سے چار فوجیوں کو زخمی حالت میں نکال کر ہسپتال منتقل کیا گیا ہے بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ حادثے میں تین جونئر کمیشن آفیسر اور تیرہ سپاہی جان سے گئے چین نے طببت میں انسانی حقوق کی خیلہ ورزیوں پر واشنگٹن کی طرف سے کی گئی کارروائی کے جواب میں دو امریکی شہریوں پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چین نے آج سے موثر جواب اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے مائلز ماچون یو سابق امریکی وزیر خارجہ کے چائنہ پولیسی ایڈوائزر اور توٹ سٹینڈ موجودہ ڈیپٹی سٹاف ڈائریکٹر برائے کانگریشنل ایگزیکٹیو کمیشن آن چین دونوں نے طبیل عرصے سے طببت اور چین سے متعلق دیگر مسائل پر سختی سے کام لیا چینی وزارت خارجہ کی ترجمان باوننگ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ نے طببت میں انسانی حقوق کے مسائل کا بہانہ بنا کر چینی حکام پر پابندی آئیت کی اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ چین کے اندرونی معاملات میں سخت مداخلت اور بین الاقوامی تعلقات میں بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے اس ماہ کے شروع میں امریکہ نے طببت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام میں دو چینی حکام پر پابندی آئیت کی تھی کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے خیال سے خوفزدہ ماں اور بیٹی نے خود کو تین سال تک ایک کمرے میں قید رکھا اور انہیں اب جا کر وہاں سے زبردستی نکالا گیا بھارتی ریاست اندرہ پردیش کے علاقے سے تعلق رکھنے والی چھالیس سالہ کرینڈی مانی اور اس کی کس سالہ بیٹی درگا بھوانی کو پولیس اور طبی عملے نے گھر سے باہر نکالا ان دونوں کو نکالنے کی درخواست کرینڈی مانی کے شوہر ساری بابو نے کی تھی شوہر کی جانب سے یہ درخواست اس وقت کی گئی جب کئی ماہ تک کرینڈی مانی نے سالی بابو کو دیکھنے سے بھی انکار کیا پولیس اور دیگر افراد کئی گھنٹوں تک دونوں سے باہر آنے کی ناکام درخواست کرتے رہے اور پھر دروازہ توڑ کر ماں اور بیٹی کو باہر نکالا سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیو سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں خواتین نے باہر نکلنے پر شدید مزاہمت کی بعد ازا ان دونوں کو مقامی اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا جسمانی اور ذہنی معاینہ کیا گیا حکام کے مطابق دونوں خواتین ایک دائمی مرز کا شکار تھیں اور اسی وجہ سے عجیب رویے کا مظاہرہ کر رہی تھی سالی بابو کے مطابق ان کی بیوی شیزوفرینیا کی شکار تھی اور جب کرونا کی وبا کے آغاز میں فیس ماس پہننے اور گھروں کے اندر رہنے کی ہدایت کی گئی تو وہ عجیب رویے کا مظاہرہ کرنے لگی دونوں نے خود کو کمرے کے اندر بند کر لیا تاکہ کوویٹ سے بچ سکیں جبکہ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ کوئی کالے جادو سے انہیں مارنا چاہتا ہے جاننی چوک پر آئیں گھر جیسا کھانا کھائیں پرانک سوک کی سیر کو آنے والے ہماری کرم فرما چاننی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہے ارسہ درازتے کاؤنٹی میں رہنے والے ہلال دیسی کھانوں کے شکین بھی صرف چاننی چوک ریسٹورنٹ کو ہی درجی دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارے کھانے بلکل گھر جیسے ہوتے ہیں 2570 پرانک سوٹ ایوینیو پرانک س نیو یاک 10469 آرڈر کی لیے مزفر بھائی سے رابطہ کیجئے 718-325-5859 چاننی چوک پر آئیں کھر جیسے کھانا کھائیں